السلام علیکم الیکٹرک کار کا فیوجر پاکستان میں میں اس وقت ورژینیا میں ریسٹن ایک سیٹی ہے اس میں کھڑا ہوں اور یہ ہماری بسیکلی الیکٹرک ویکل ہے اور اس کو میں چارجنگ کے لیے یہاں لے کے آیا ہوں میرا ایکسپیرینس پاکستان میں ایم ٹو کے اوپر چارجنگ پر کبھی ہے تو میں صرف ایک کمپیرجن آپ کو دینا چاہتا تھا اب یہ دیکھیں یہ چارجنگ سٹیشنز لگے ہوئے ہیں یہ ون فیفٹی کیویے کا چارجنگ سٹیشن دیکھیں ون فیفٹی کیویے کا ہے اور مزے کی بات یہ ایک نام دیکھیں الیکٹری فائر امریکہ اب یہ چارجر جو ہے نا یہ بڑے ایکسٹینسیو ریبیٹ دیتے ہیں جہاں سٹیٹس نے نئی ٹیکنولوجیز کو ان کرنا ہوتا ہے اور پرانی کو باہر نکھالنا ہوتا ہے وہاں لوگوں کو انسینٹیف دیے جاتے ہیں اس کی 30 منٹس کی جو چارجنگ ہے وہ فری ہے اور لازٹ ٹائم جب میں نے اس پہ چارجنگ کی تھی تو یہ تقریباً 25 پرسنٹ چارج ہو گیا تھا اور اس کا تقریباً ساڑھے بائیس ڈالر کا بل بنا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ساڑھے بائیس ڈالر جو ہیں وہ آف ہو گئے وہ اس گاڑی کے پیکج کے ساتھ ہی آئے تھے اور یہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ شاپنگ مال پہ جائیں کسی جگہ پہ جائیں اور یہ الیکٹریفائی امریکہ والا جو ہے اس پہ آپ آ جائیں تو یہ جو ہے یہ آپ یہاں گاڑی جو ہے وہ آپ فری چارج کر سکتی سمپل سے دو تین سٹیپس ہیں آپ نے اس کی کارڈ نکالی اور کارڈ کو انزیٹ کر دیا اس میں اور پھر اس کا کیونکہ یہ گاڑی کو بھی ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے یہ خود ہی آٹومیٹک چارجنگ شروع کر دوتا ہے اگر آپ نے اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ اوپر چارجنگ کرنی ہے زیادہ چارج لینا ہے تو یہ جو ہے وہ آپ اس کو اس میں اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال کے بھی چارج کر سکتا ہے میمبرز کے لیے پلانز بھی ہیں پرابیبلی وہ زیادہ چیپ ہوں گے اب میں آپ کو اس کی چارجنگ کی ایچوال کاس بتاؤں کے کیا ہے یہ ابھی 3 منٹس کی چارجنگ ہوئی ہے انرجی اس نے 3.23 یونٹس ابھی چارجنگ یہ کر چکا ہے اور یہ 0.56 کلو وارٹ پر آر کے حساب سے اس کی چارجنگ ہو رہی ہے جو کہ میرے اپنے خیال میں شاید جو پاکستان کا جو ریٹ ہے چارجنگ کا میں نے جب ایم ٹو پہ چارجنگ کی تھی تو اس میں انہوں نے ڈیٹھ سو روپیہ فی یونٹ مجھے لگایا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جنرلی جو یہاں چارجنگ ریٹ ہیں جو جنرل فلیٹ چارجنگ ریٹ سے وہ ایسے ہی ہیں بہت جو لوگوں نے پلینز دی ہوتے ہیں وہاں یہ بہت زیادہ سستہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں پچھلے ہفتے سے یہ گاڑی یوز کر رہا ہوں اور اس گاڑی میں میں نے اب بھی تک جو ہے وہ پیمنٹ والی چارج نہیں کرائی کہ جب بھی مجھے کوئی چھوٹی موڑی چیز لینی ہوتی ہے یہ یہاں ٹارگٹ ایک سٹور ہے اس میں میں آتا ہوں اور اس کو لگا کے آدھے گھنٹے بعد جب میں مر کے آتا ہوں تو میرے گاڑی ٹھیک ٹھیک چارج ہوئی ہوتی ہے نئی ٹیکنالوجیز جو ہے نا وہ انسینٹیف کے بغیر جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے یا آپ گاڑیاں سستی کر دیں یا آپ چارجنگ سستی کر دیں یا اس کے ٹیکسز آف کر دیں یا اس کی جو ریسٹیشن فیز ہیں وہ آپ آف کر دیں الحمدللہ پاکستان میں ان میں سے کوئی چیز آف نہیں ہوئی ہے آپ کا روٹین کا یونٹ اگر ایک پچاس پچپن روپے کا ہے تو موٹر وے پہ اگر آپ الیکٹرک ویسٹ ویسٹ چارج کرنے جائیں تو آپ کو ڈیٹھ سو روپے کا یونٹ لے گا ہے سو انسینٹیف کہاں گیا یہ بیسیکلی انسینٹیف نہیں ہے یہ ڈس انسینٹیف ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اس کو اس سٹیٹ میں ہی نہ لائیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکیں تو میری کمیونٹی میں ان لوگوں سے جو کارمنٹ کے سرکلز میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور جو ایسے معاملات کو سپورٹ کرتے ہیں انسی یہ روپیسٹ ہے کہ آپ یہ والے موڈل جو ہیں اپنے ملک میں بھی پرموٹ کریں اگر یہ والے موڈل نہیں پرموٹ کریں گے تو پھر ہم پرانے اسی طرح رہ جائیں گے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم تھے تو ہم اومنی بس میں جاتے تھے وہ اومنی بس بالکل جیسے امریکہ کے بس ٹرمینلز ہیں ٹرمینلز پر کھڑی ہوتی تھی ساتھ ستری دھولی ہی آتی تھی ٹی ٹی ڈرائیورڈ ٹکٹس دیتے تھے پنچ کرتے تھے اور وردی پہنتے تھے ٹھیک ہے آج میں جب دیکھتا ہوں تو آج آپ کو ہائیس وین میں گسیڑے ہوتے ہیں آپ کو چنگچی میں گسیڑے ہوتے ہیں تو اگر گورنمنٹ جو ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پروگریسیف سوچ سے سوچے گی نہیں تو ہمارے حالات کبھی نہیں بتلیں گے اگر ای وی کا فیوچر آپ نے پاکستان میں رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا آپ کو لوگوں کو انسینٹیوز دینے ہوں گے اور سب سے بڑا انسینٹیوز میری نظر میں شاید فیولی ہے آئی ہوپ میری یہ ویڈیو ہے جو ہے یہ کچھ ایفیکٹ جنریٹ کرے گی اور شکریہ اللہ فیض